بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک آشانہ بصیرت کا اوڈیو بوک چینل ہے اور آپ جو کتاب سمات فرما رہے ہیں اس کا نام ہے درس عقائد اس کی تعلیف کی ہے حضرت الاسلام والمسلمین علام علی سنجیری نے اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبتین علی نقبی نے آئیے سندے ہیں چون سٹوہ درس مارد کا پارٹ نمبر فائف صفحہ نمبر چار سو چھتر حقیقت موت کم فرستی جہاں کے جمع کی کچھ نہ پوچھو احوال کیا کہوں میں اس مجالے سے روان کا رہ گزر سیلِ حوادث کا ہے بے بنیاد دہر اس خرابے میں نہ کرنا قصد تم تعمیر کا اداف درس موت کے حقیقی معینے کا بیان نمبر دو انسانوں کے موت سے ڈرنے کی وجوہات نمبر تین قرآن کی نگاہ میں موت کی اہم ترین خصوصیات انسان کا آخرت کی جانب سفر کرنے کا پہلا مرالہ موت ہے کیونکہ موت کے ذریعے سے ہی انسان کی روح اس کے جسم سے جدہ ہوتی ہے انسان کا مادی جسم اسے دنیا میں رہ جاتا ہے اور اس کی روح جہانے آخرت کی کہ سفر اور زندگی کی طرف روا دوا ہو جاتی ہے اس درس میں ہم کوشش کریں گے کہ موت کے صحیح معانے کو بیان کر سکیں اور اس بات کا جواب بھی دے سکیں گے کہ آخر کیوں بہت سے افراد موت سے ڈرتے اور گھبراتے ہیں موت کیا ہے کلمہ تو ٹی کے لائنے کلمہ تو ٹی کے لغت میں مائنے کسی چیز کو پورا پورا لینے کے ہیں اور اسی لحاظ سے انسان کے مرنے کو وفاق کہتے ہیں کہ فرشتہ الہی اس کی روح خبز کر لیتا ہے اور وہ اس کی روح کو بدن سے جدہ کر دیتا ہے اسلامی نقطہ نگاہ سے موت کے معنی روح کا بدن سے جدہ ہونا اور دوسرے جہان جہان میں زندگی کو جاری رکھنے کے ہیں اس عمر کی توزیر سورہ سجدہ کی گیارمی آیت میں آئی ہے ترجمہ کہو ملکن موت تمہاری روح کو خبز کر لیتا ہے اور پھر تم اپنے خدا کی جانب لوٹ کر آنے والے ہو سورہ واقعہ کی آیت نمبر بیس اور اکیس میں موت کے فائدے کے بارے میں ارشاد ہوا ہے ہم نے موت کو تمہارے لئے مقدر کیا اور ہم اس کے لانے میں مغلوب نہیں ہیں اور اس لئے کہ تمہارے جیسوں کو تمہاری جگہ پر لائیں اور تم انسانوں کو ایک دوسرے جہان میں جس کی تم خبر نہیں رکھتے لے جائیں اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی موت کو ایک پل سے تشبی دی ہے ترجمہ دنیا مومن کے لئے زندان اور کافر کے لئے جنت ہے اور موت ایک ایسا پل ہے کہ جو مومن کو جنت اور کافر کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے مانی الاخبار شیخ صدوق صفحہ نمبر 289 ان توضیحات کے بعد نتیجہ یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ موت ایک جدید پیدائش ہے جو ایک نئی زندگی کو انسان کے سامنے لاکھ کھڑا کرتی ہے اس وجہ سے کہ ان افراد کا جو موت کو اختتام زندگی اور انسان کے نابود ہونے سے تعبیر کرتے ہیں کا کہنا صحیح نہیں ہے کیونکہ انہوں نے موت کو جو لباس بدلنے کی طرح ہے نابودی تصور کر لیا ہے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کے لئے موت سلوٹوں سے بھرپور اور ہشرات سے پر کپڑے عذاب کی مانند ہے معفی اقبال شیخ صدوق صفحہ نمبر دوسو اناسی بقول میر تقی میر موت ایک مانندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر موت سے ڈر جانے کی وجوہات اب جبکہ ہم موت کے صحیح معنی سے آگا ہو چکے ہیں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ کیا وجہ ہے انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد موت سے ڈرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ اس حقیقت کو بھلا دے کہ ایک نہ ایک دن تو پیمانہ عمر لبریز ہونا ہے اور چاہے عمر خضر ہی کیوں نہ ملا جائے ایک نہ ایک دن تو دائی اجل کی آواز پر لب کہنا ہے کیوں لوگ قبرستان اور قبر سے خوف کھاتے ہیں اور موت کو ایک مسئیبت سمجھتے ہیں بقول غالب تھا زندگی میں موت کا کھٹکا لگا ہوا آڑنے سے پیش تر بھی میرا رنگ زرد تھا اس سوال کا جواب در جل سوتوں میں بیان کیا جا سکتا ہے موت کو نابودی کے معنی میں لینا جیسے کہ ہم نے توضیح کی کہ موت کا مطلب روح کا بدن سے جدا ہونا اور یا ایک پل کی ماند ہے جو انسان کو دنیا سے آخرت کی طرف لے جاتا ہے مگر بعض افراد موت کے یہ معنی نہیں لیتے جو ہم نے بیان کی بلکہ پسند نہیں کرتے اسی وجہ سے جو چیز نابودی کا باعث بن رہی اور انسان اس سے مبارزہ آرہ ہوتا ہے اور اگر اس سے مقابلے کی توانائی نہ رکھتا ہو تو پھر اس سے گریس کرتا ہے اور وحشت کھاتا ہے یہ بات طبعی ہے کہ جو بھی موت کو نابودی کے معنی نہ ملے گا وہ موت کے لیے ایسا ہی احساس رکھے گا جیسے کہ بیان کیا گیا ہے اور موت سے بھاگنے کی کوشش کرے گا اس مشکل کا حل موت کے بارے میں انسان کے نقطہ نظر کی اصلاح میں مزمر ہے امام حسن اسکری علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بابا وہ رونے لگے اور موت کا وقت آ جانے پر ویتابی کا اظہار کرنے لگے امام نے ان سے فرمایا اے خدا کے بندے تو جو موت سے ڈر رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جانتا نہیں ہے کہ موت کیا ہے اس کے بعد امام علیہ السلام نے موت سے متعلق کچھ مطالب ارشاد فرمائے جس سے انہیں آرام حاصل ہو گیا دنیا سے شدید محبت کی وجہ سے قرآنی آیت کی اساس پر دنیا جہان ہستی کا ظاہر ہے اور آخرت اس کا باطن سورہ روم آیت نمبر سات یعنی بعض انسانوں نے دنیا کی نعمتوں کو لے لیا اور ان کے ذہے پر شفیفتہ ہو کر ان کے باطن سے غافل ہو گئے سورہ آل عمران آیت نمبر چودہ ایسے لوگ جو صرف دنیا کی تزین و عرائش میں مشغول ہیں اور اس چیز کو بلکل پسند نہیں کرتے کہ جو کچھ انہوں نے مال و دولت کے نام پر جمع کیا ہے ان کے ہاتھ سے چلا جائے اور وہ ایسے سفر پر نکل پڑے جس کے لیے ان کے پاس کوئی توشہ و زادرہ موجود نہ ہو ظاہر ہے ایسے افراد موت سے جو دنیا سے بوری بسترہ لپیٹنے کا نام ہے ڈرتے ہیں قرآن ان کے بارے میں اشارت فرماتا ہے وہ لوگ جو موت اور قیامت میں ہم سے ملاقات نہیں چاہتے اور دنیا وی زندگی سے راضی اور آخرت سے غافل ہے مرنے کے بعد ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کے آمال کی وجہ سے سورہ یونس آیت نمبر آٹ اور سات روشن ہے کہ ایسے افراد موت سے ڈڑھنے اور جہانے آخرت کی جانب سفر کرنے سے گریزہ ہی نظر آئیں گے سیاہ آمال نامہ کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو آخرت اور حساب کتاب پر ایمان رکھتے ہیں مگر پھر بھی موت سے ڈڑھتے ان کے ڈڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں اچھے آمال انجام نہیں دیے ہوتے اور وہ یہ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان آمال کی پاداش جھیلنی پڑے گی در حقیقت یہ افراد موت سے نہیں بلکہ اپنے برے آمال کے نتائج سے بھاگتے ہیں اور اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ ان کا سامنا ان کے آمال کے برے نتائج سے ہو امام حسن مشتبہ علیہ السلام ایسے افراد کے بارے میں فرماتے ہیں تم نے اپنی دنیا کو آباد جبکہ آخرت کو خراب کر لیا ہے اس وجہ سے موت سے ڈڑتے ہو اور پسند نہیں کرتے کہ ایک آباد جگہ سے خراب جگہ پر منتقل ہو موت کی خصوصیات آیات در روایات میں موت کے حوالے سے بہت سی خصوصیات بیان ہوئی ہیں کہ جن میں سے بعض کی جانب اشارہ کرتے ہیں نمبر ایک تمام انسانوں کو موت سے ہم کنار ہونا ہے قرآن مجید کی اس حقیقت کی جانب اشارہ کرتا ہے اور کہ ہمیں مادی طور پر کوئی زندہ جعوید نہیں ہر چیز کو فنا ہے سورہ رحمان آیت نمبر ٹوئنٹی سکس تم سے پہلے ہم نے کسی کے لیے بھی زندگی جعوید قرار نہیں دی کیا اس صورت میں کہ تم مر جاؤ گے دوسرے زندہ جعوید رہیں گے سورہ انبیاء آیت نمبر ٹھٹی فور جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا نمبر دو روح کے قبض کرنے والے قرآن کبھی روح کے قبض کرنے کو خدا سے نزبت دیتا ہے خدا جانکنی کے عالم میں روحوں کو قبض کرتا ہے سورہ زمر آیت نمبر فورٹی ٹو کبھی اس کام کو ملک الموت کا وظیفہ قرار دیتا ہے کہو ملک الموت جو تم پر موقع کیا گیا ہے تمہاری روح قبض کرتا ہے سورہ سجدہ آیت نمبر گیارہ اور کبھی اپنے بھیجے ہوئے فرشتوں سے کے گروہ سے نزبت دیتا آ پہنچتا ہے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے تمہاری روح قبض کر لیتے ہیں سورہ انا آیت نمبر سکسٹی ون البتہ جو توضیح ہم نے توحید افعالی کے بارے میں دی ہے ان کا ارتباط روشن ہو جاتا ہے کیونکہ فرشتے بھی خدا کے بھیجے ہوئے ہیں اور ان کی فعائلیت خدا کے ارادے سوے باوستہ ہیں لہذا اگر یہ کوئی کام انجام دیتے ہے تو اسے خدا سے نزبت دی جاتی ہے دم کا آسانی یا مشکل سے نکلنا قرآن مجید کہتا ہے کہ سب مرنے والوں کی روح فرشتے ایک ہی طرح سے قبض نہیں کرتے بلکہ مومنین کی ارواح کو سہولت و احترام کے ساتھ جبکہ کافروں کی ارواح کو سختی اور خوشونت کے ساتھ نکالتے ہیں وہ جن کی روح فرشتے خوشی خوشی قبض کر لیتے ہیں اور انہیں سلام کرتے ہیں سورہ نحل آیت نمبر 32 جب فرشتے کافروں کی روح قبض نمبر 50 بقول شاعر جو بھی مشکل کشا سے جلتا ہے اس کا مشکل سے دم نکلتا ہے موت کی وقت توبہ کا قبول نہ ہونا جب کافروں کی موت کا وقت آن پہنچتا ہے تو اپنے گزشتہ مال و فعال سے پریشان ہوتے ہوئے توبہ کرتے ہیں مگر ایسی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جاتی قرآن میں ارشاد ہوتا ہے توبہ ایسوں کے لئے نہیں جو دنیا میں گناہوں کے مرتقب ہوئے اور جب ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آن پہنچے تو کہنے لگے کہ اب ہم توبہ کرتے ہیں سورہ نسائت نمبر ایٹی ون انام آیت نمبر پچاس سجدہ 29 یونیس 91 90 دنیا میں واپس پلٹنے کے عرض ایسے ہی قرآن فرماتا ہے جب کافروں کی موت آدھ دھمکتی ہے یا وہ دوزخ کی آگ میں ڈالے جاتے ہیں تو عرض کرتے کہ کاش انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ اچھے عمال انجام دے سکے مگر ایسی کوئی بھی خواہش قبول نہیں کی جاتی اور جب ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آن پہنچتا ہے تو کہتے ہیں خدا آیا ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ اچھے عمال کر سکے کبھی نہیں یہ وہ بات ہے جو وہ کہتا ہے سورہ مومنون آیت نمبر نین نانوے سو سورہ زمر آیت نمبر ففٹی سیون سورہ شعرہ آیت نمبر ون زیرو ٹو انعام آیت نمبر ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی ایٹ سورہ فائتر آیت نمبر تھرٹی سیون البتہ قرآن کریم یہ سرحد بھی فرماتا ہے کہ ان کا دنیا میں واپس جانے کی درخواست کرنا سزا کے ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ ایسے افراد ہیں کہ اگر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تب بھی دوبارہ گناہوں کے مرتقب ہو جائیں گے ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم آخرت جائے عمل و انتخاب رہ نہیں یہاں تک کہ اگر موت کے وقت انسان کو یقین حاصل بھی ہو جائے تو وہ اس کے تکامل و نجات سے کوئی اثر نہیں رکھتا خلاص درس سفر آخرت کے پہلے مرحلے کا نام موت ہے وفات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کسی چیز کو پورا پورا لینے کہیں اس بنا میں موت میں ملکن موت انسان کو پورا پورا لے لیتا ہے یعنی اس کی حقیقت جرور کو قبض کر لیتا ہے نمبر دو انسان کیوں موت سے ڈڑتا ہے اس کی مختلف اجوہات ہیں پہلی کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ موت نابودی ہے ایسے دنیا میں دنیا سے شدید محبت کی وجہ سے نمبر تین اپنے سیاق کالے آمال نامے کی وجہ سے نمبر چار موت کی خصوصیات تمام انسانوں کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے روح کا قبض کرنے والا خدا ہے یا ملک موت ہے یا اس کے بھیجے ہوئے انسان میں سے کچھ کفر سے توبہ قبول نہیں ہوتی مرنے کے بعد سے انسانوں کو دنیا میں واپس پلٹنے کی عرض رہتی ہے ساٹھویں درس صفحہ نمبر چار سو تیراسی برزق اور قیامت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مرنے والا عالم برزق میں کار خیر اور استغفار جو اس کے لیے کیے جاتے ہوں سے خوش ہوتا ہے بلکہ ایسے ہی جیسے زندہ لوگ تحائف سے خوش ہوتے ہیں وسائل شیعہ جلتین صفحہ نمبر چار سو چوالیس حدیث نمبر چھے سو چھے ہزار پات سو ننان آداف ذرس برزق اور قیامت کے معنی کا بیان برزق کے معنی برزق کے معنی ایسی چیز کے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان واقعہ ہوئی ہے اعتقاد اسلامی میں برزق ایسے جہان کو کہتے ہیں جو عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان موجود ہے روح کے جسم سے جتا ہونے کے بعد اور جہان آخرت کے لیے دوبارہ زندہ ہونے سے پہلے انسان جب ان میں سے کسی ایک کی موت آن دھمکتی ہے تو کہتے ہیں خدایہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دے شاید میں اچھے عمال انجام دے سکوں ایسا ہرگز نہیں ہوگا اور یہ تو بس زبانی جمع کرچ ہے اور ان کے لیے مسلسل ایک برزق ہے یہاں تک یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے سورہ مومنون آیت نمبر 99 اور 100 اور وہ جو راہ خدا میں قتل ہوئے انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ تو زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس سر رس پا رہے ہیں جو خدا نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے اس پر خوش ہیں خوف ہے اور نہ کوئی حزن برزخ کے اثبات کے لئے آیت سے دو نکتے برامد ہوتے ہیں اول موت کے بعد کی زندگی یعنی انسان کی روح موت کے بعد بھی زندہ رہتی ہے اور اپنے رب کے پاس رسک پاتی ہے اور یہ آیت کہتی ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ شہدہ مر چکے ہیں بلکہ وہ تو اب بھی زندہ ہیں اور زندگی حقیقت سے ہم کنار ہیں دوم ان لوگوں کو بشارت جو ابھی تک زندہ ہیں اور دنیا عالم دنیا میں جی رہے ہیں یہ کہنا اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی عرویہ زندہ ہے اور کسی ایسے کو جو ابھی تک زندہ ہے اور عالم مادہ میں جی رہا ہے بشارت دے سکتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کے وجود کے ساتھ ایک اور عالم بھی ہے اور جہاں عرواہ رہتی ہیں جب اس سے کہا گیا جنت میں داخل ہو تو کہا کاش میری قوم بھی یہ جانتی کہ میرے خدا نے مجھے کس کرامت سے نوازہ ہے سورہ عیسین آیت نمبر 25 اور 27 اس بہشتی انسان کے متعلقان دنیا میں ہیں اور مرنے کے بعد اس بندے سے کہا جاتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ پس اس کی تمنا اور عرض قیامت سے پہلے تفاق پذیر ہوئی کیونکہ آخرت میں تو تمام انسان خدا کی نعمتوں کو دیکھیں گے اور یہ آیت پتہ دیتی ہے کہ انسان کی روح موت کے بعد بھی زندہ رہتی ہے اس کے علاوہ دوسری آیت بھی برزخ کے وجود پر دلالت کرتی ہے کافر کہیں گے کہ پروردگار ہمیں دوبارہ مار اور دوبارہ زندہ کیا کر ہمیں دوبارہ مار اور دوبارہ زندہ کیا پس ہم اپنے گناہوں کا اطراف کرتے ہیں تو کیا دوزخ کے عذاب سے رہائی کی کوئی راہ موجود ہے سورہ غاف رائت نمبر گیارہ دو موتیں ہیں ایک تو اس چہان میں اور دوسری موت برزخ حیات کے بعد جب سور پھوکا جائے گا اور دونوں زندگیوں سے مراد موت کے بعد حیات برزخی اور دوسری وہ زندگی جو دوبارہ سور پھوکنے کے بعد روز قیامت ظاہر ہوگی اور یہ آیت عالم برزخ کا اچھے انداز میں اسبات کر رہی ہے روایت میں بھی ایک کثیر تعداد ہے جو برزخ کی وجود پر دلالت کرتی ہے وہ روایت جو برزخ کے وجود پر دلالت کرتی ہے ہم ان کو کچھ حصوں میں تقسیم کرتے الف وہ روایت جن میں یہ بیان ہوا کہ مرنے والوں کی روح اپنی قبر کے ظاہرین سے محبت کرتی ہیں وہ روایت جو اس تاکہ تیرے وعدے ہم پر روشن ہو جائیں نیز کفار کہتے ہیں خدا یا قیامت کو برپا نہ کرنا ورنہ ہم پر تیرے وعدے عش تاکہ ہم پر تیرے وعدے عش کار نہ ہوں جیم وہ روایت جو اس عمر کو بیان کرتی ہے کہ خدا نے مومنین کی ارواح کو وادی سلام اور کافرین کی ارواح کو وادی برہوت میں متسقر فرمایا ہے وہ روایت جو بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ اور اہل بیعت اور مومنین اور کفار کی موت کے بعد ان سے کلام فرمایا جیسا کہ بدر کے کافرین کی میتوں سے رسول اللہ نے خطاب فرمایا تھا اور امیر المومن نے کوفے سے باہر موجود خبرستان میں وہاں کے مردوں سے کلام فرمایا تھا لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ روایت میں برزخ کے وجود کے بارے میں تواتر سے احادیث ملتی ہیں انسان کا برزخی جسم فلسفہ اولا کی بنیاد بنا پر اروائے عالم برزخ میں بھی جسم کے حامل ہوتی ہیں مگر ان کے عبدان اس جہان میں دنیا اجسام سے لطیف تر ہوتے ہیں مگر اس حال میں بھی مادی بدن کی خصوصیت رکھتے ہیں جسے کہ شکل قط کٹ وغیرہ روایت میں آیا ہے کہ مرنے کے بعد انسان ایسی شکل میں ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں جب خدا کسی آدمی کی روح قبض کرتا ہے تو خدا اسے ایک دنیا کی طرح کے ہی قالب میں قرار دیتا ہے جو کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے جب کوئی نیا شخص ان کے پاس آتا ہے تو یہ اسے پہچانتے ہیں کیونکہ وہ بھی ویسے بیہار الانوار جلد چھے صفحہ نمبر دو سو انتر علماء اسلامی نے اس بدن کو جسم مثالی کا نام دیا اور اس بدن کو انسان سے حالت قواب میں موجود بدن سے تشبیدی ہے بولی سینہ الحصیات شفا مقالم نحم فصل سوم مچہار سید محمد حسین طبع طبع نہایت الحکمت اس بیان کی روایت اسلامی میں تائد کرتی ہے نمون کے طور پر امام صادق علیہ سلام سے ایک شخص نے پوچھا کیا مومنین کی ارواح سبز رنگ کے پرندوں کے سنگ دانوں میں عرش الہی کی طرف میں اطراف میں موجود ہیں امام نے فرمایا ایسا نہیں ہے مومنین کی روح کی عزت اس سے کہیں زیادہ ہے کہ خدا سے پرندوں کے سنگ دانوں میں قرار دے بلکہ وہ تو انہیں ان کے عبدان کی مانند اجسام میں قرار دیتا ہے القافی دار الحدیث جل پانچ صفحہ نمبر دوسو ایک قیامت کی خصوصیات قرآن کی آیت کے مطابق آخرت فقط انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے سے تابع نہیں بلکہ جہان کا نظام دگرگو ہونے اور ایک جہان دیگر کا مختلف خصوصیات کے ساتھ برپا ہونے کا نام ہے قرآن نے اس تغیر کے دن کو قیامت کا نام دیا ہے اور اس ساتھ ہی زمین کو شدید زلزلے آئیں گے سورہ زلزل اور جو کچھ اس کی اندر ہے اسے باہر نکال دے گی سمندر شگافتہ ہو جائیں گے پہاڑ چلنے لگیں گے اس کے بعد یہ ایک دوسرے سے ٹکرا دیے جائیں گے جس سے یہ سرما ہو جائیں گے اور ان سے سراب کے سوا کچھ نہیں بچے گا سورج چاند اور ستارے خاموش ہو جائیں گے اور اپنے مدار سے ہٹ جائیں گے آسمان جو ایک محفوظ شامیانی کی طرح تنہ ہوا ہے متزلزل ہو جائے گا شگافتہ ہو جائے گا اور اس کے بعد آسمان کی یہ بسات لپیٹ دی جائے گی اور ستاروں کو حدف کر بیا جائے گا تمام موجودات کا نافت اور محشور ہونا نامود اور محشور ہونا جہان کا نظام برباد ہونے کے بعد اللہ سور مر کو اپنے فرشتوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ میں تھما دے گا جس کے بچتے ہی تمام زندہ موجودات مر جائیں گی اور جہان طبیعت میں حیات کا کوئی اثر باقی نہیں رہے گا سور زمر آیت نمبر سکسٹی ایٹ حاقہ آیت تھرٹین یاسین فورٹی نائن کے لئے روانہ ہو جائیں گے سور زمر آیت نمبر ایٹی سکسٹی ایٹ کہاف نائنٹی نائن قاف تیس اور بتیس مدسر اکیاسی اینام تھرٹی ایٹ کہاف فورٹی سیون اس عالم میں حقائق آشکار ہو جائیں گے اور خدا کی حکومت کا حکومت کاملہ ظاہر ہو جائے گی سور ابراہیم آیت نمبر آدیات آیت نمبر دس سور حج آیت پچیس فرقان ٹوئنٹی سکس غافر ٹوئنٹی ون انتشفات آیت اس حالت میں تمام مخلوط پر ایسی حیبت تاری ہوگی کہ کسی بھی بلند آواز میں کلام کسی بھی بلند آواز میں کلام کرنے کی جنرت نہیں ہو سکے گی سور حود آیت نمبر 105 سور نبا آیت نمبر 38 خدا کی عدالت کا قیام روز قیامت خدا کی عدالت لگے گی اور تمام بندوں کے عمال پیش کیے جائیں گے سب افراد کو ان کے نام عمال تقسیم کر دی جائیں گے ہر کام انجام دینے والے کا عمل اتنا اشکار ہوگا کہ کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ اس نے کیا کیا ہے سورہ عیت نمبر آیت نمبر 13 حاقہ 192 25 سورہ رحمان 39 اس عدالت میں فرشتے رسول اور اس کے چنے ہوئے بندے دوسروں کے عمال پر شاہد ہوں گے یہاں تک انسان کے ہاتھ پہ اس کی خال تک ان کے عمال کی گواہی دے گی جو ان کے کیے جو اس نے کیے ہوں گے سورہ زمر 69 سورہ نور 24 یاسین 65 آل عمران 140 40 عدالت خدا میں سب انسانوں کا حساب وقت کے ساتھ لیا جائے گا اور ایک کے گناہ کو دوسرے کے سر نہیں منڈھا جائے گا سورہ نظم 39 انام 14 6 فاطر 18 اراف 8 مومنون 102 مگر وہ جنہوں نے دوسرے کو گمراہ کیا ہوگا اپنے گناہوں کے علاوہ ان لوگوں کے گناہوں میں بھی برابر کے شریک ہوں گے جو ان کے گمراہ کرنے کی وجہ سے گناہوں کے دلدل میں جا پڑیں گے سورہ اس عدالت میں انسان سے اس کے برے عامال کے عوض کوئی معوضہ قبول نہیں کیا جائے گا اس کے بعد حکم الہی نافذ ہو جائے گا اور نیک افراد کو گناہ گاروں سے جدہ کر دیا جائے گا مومنی نورانی چہرے کے ساتھ جنت کی طرف روانہ کر دیا جائیں جبکہ منافقین کافرین خواری اور اندوناک حالت میں جہنم کی طرف روانہ کر دی جائیں گے سورہ زمر سیونٹی تھی سکسٹی سیونٹی تھی آل عمران من زیرو ٹو ون زیرو سیون سورہ مریم ایٹی سکس ایٹی فائف خلاصہ درس لفظ برزخ دو چیزوں کے درمیان میں پائی جانے والی چیز کے معینے ہیں عالم برزخ کہتے ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت کے درمیان موجود ہے نمبر دو برزخ کے خصوصیت اس عالم میں بدن مثالی ہوتا ہے نمبر دو قیامت تک یہی عالم میں برزخ اچھے لوگوں کے لیے جنت اور بورے افراد کے لیے جہنم کی صورت اختیار کر لیتا ہے نمبر تین قیامت کی خصوصیت دنیا کا تباہ ہو جانا بے تمام موجودات کا مر کر دوبارہ زندہ ہونا جیم عدالت الہی کا قیام پذیر ہونا اور اس کے بعد مجرموں کو جہنم اور نیک افراد کو بہشت میں داخل کرنا یہ حصہ ختم ہوا درس کا ایک سیٹھ درس اگلے پارٹ میں سنی ہے